دہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تحذب و تمتن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے معاو سے آٹا پس کر روٹیا پکاتے تھے لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے بعد آزا ان آلودہ روٹیوں کو اکٹا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کئی ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا عذب ڈہائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاک اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذب ڈہائے پانی جو کی زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہ کہت نازل ہوا بہاتیان تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام عذا ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روڈیو پر ٹوٹ بڑے جو ان لوگوں نے اکٹی کر کے پہاڑ کے مانین ڈیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روڈی لینے کے لئے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنی حصے کی روڈی لے سکے کفران نعمت کہا تورین کی بدحالی کے بعدے میں متعدد روایات موجود ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئنگ تھی اس کا رزق ہر طرف سے بقائدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکایا صرف ان کے عامال کے بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاش کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاضر بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معارف تعمیر کیا ہوا تھا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیح و غریض اور بہت سی خوبصورت باغات لگائے اور کیتی باڑی کو رونک بخشی ان باغات کے درختوں کی شاہے اس قدر پلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیجے سے گزرتا تو پل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پلوں سے بھر جاتی لیکن نعمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور عافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام موجود میں آج چھپا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورة سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب بینواح لوگوں عمرہ اور سروت من ان کے عمرہ سفر نہ کریں ان کی خواہش شیطی کے آبادیوں کے درمیان خوشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کی پجاریوں پر اپنا عذب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں انہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں بہت زیادہ پانی ہونا اکٹا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹھوٹی اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دیہات آبادیا مال مویشی باغات کھیتیا ان کے محل اور گر پانی میں غرق ہو کر نست و نابوت ہو گئے ان کے باغات اور زراعت میں صرف بیری کے درخت اور کچھ جاڑیا بجی دی خوش الہان پرندے وہاں سے کوش کر گئے تھے جبکہ اللو اور قوہ نے قوم سبا کے کنڈرات میں اپنے گونسلے بنا رکھے تھے اس بات کا ذکر سورت سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورت سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نگالا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے